ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن اے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن او کسے ہو رہے تھا بھیان چنگا لگے دائی لئی دل نبی دے نظارے کنوں راجے دائی لئی سونا اے فوجے آیا چاگے بچوں لپ دائی میں پلو سبا ساو سونا اے فوجے آیا چاگے بچوں لپ مدے نہیں مل کے کے دل نظارے کنوں راجے لگے چاگے بچوں لپ دل نبی دے نظارے کنوں راجے دارگاو راجے دیگا راگل نام تیرا میرے اتے بڑا فضل ہے تیرا میرے اتے بڑا کرم ہے تین اہدے تو کتھے عطا کی تینے مولا نبوت بھی دیتی ہے رسالت بھی دیتی ہے تیت تورا جیسی عظیم کتاب بھی عطا کی تیتی ہے نبوت بھی دیتی ہے رسالت بھی دیتی ہے تیت تورا جیسی عظیم کتاب بھی عطا کی تیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کہنا کی چاندے ہو عرض کی تین مولا اس سارے کرم اتے اس سارے فضل اتے میں تیرا نبی تیرا شکر ادا کرنا چانا زرا زوق نا کیا دے سبحان اللہ گنگ یا نو چھپیے دور یا نو چھپیے پاک کی تے بولو نا سبحان اللہ زرا زوق نا کیا دے سبحان اللہ اولا ٹوٹ یا زبان نا نو ہمیں چاپوڑا رکھے میری دعائے جڑا پیرے نبی تے نام تے بولے مردے والے مصطفیٰ دا کلمہ بولا نصیب ہو جائے زوق نا کیا دے سبحان اللہ عرض کی تھی مولا میں تیرا شکر ادا کرنا چانا رب تعالی نے فرمایا میرے موسا او جڑے لفظ اللہ نے ارشاد فرمائے نا آجی تو کی تقریبا پینتی سو چار ہزار سال پہلے او لفظ میں تے نو سنانا چانا ذرا استقبال کریں استقبال کریں میرے دوستان کیا ارشاد فرمایا میرے مولا نے فَقُزْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ وَمِنَ الشَّانْ قِرِيمِ وَمُدْ وَعَلَدْ تَوْوِيدِ اللہ نے فرمایا میرے موسا جو میں تو ادا کیتا ہے ایدہو تیرا شکر ادا کرنا چاندے ہو عرض کی تھی مولا بلکل تیرا شکر ادا کرنا چانا اللہ نے فرمایا پھر دو کم کرنے کنے کم کرنے نے دو کم کرنے ارد کی تھی مولا گیڑے دو کم نے گیڑے دو کم نے میرے کریم رب نے انشاء فرمایا وَمُدْ وَعَلَدْ تَوْغِيدِ اے میرے پیارے موسا چنی دیر دنیا تیرہنے میری دوگی تا پرچار کرنا ہے میری عظمت تے ٹنکے وجانے نے میری قبریائی تے ٹنکے وجانے نے میری دوگی تا پرچار کرنا ہے آخری تم تک میری تحید دے کار بند رحمتی لوکانوں تلقیل کرنی ہے ارد کی تھی مولا دوسرا کم کیڑا کرنا ہے آواز آئی میرے موسا علاوہ حبی محمد اور ترپ تر ای آج سکھ ہوں دوگ ڈانام سنکے بڑا بBir نصیب انبڈا جڑا غزور دے نہ متے مسکرا کے نہ بولے فرمایا میرا موسا ومتعلت توحید میری توحید تکار بند رہنا ہے على حب محمد میرے محمدنا پیار کرنا ہے میرے محمدنا محمد کرنی ہے میرے حبیحبنا پیار کرنا ہے جناب موسیٰ لگ اسلام حیران ہو گئے رو گل 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 مولا آج تک تیریاں پکیا پیان کتیاں نے تیریاں حمدہ پڑیاں نے تیرا ذکر کرنی ہے یا اللہ تیرے طرح میں ہر پس گئے ہیں مولا تیرا ذکر تیری شمجھ جا گیا ہے اے محمد توان ہے آئے ہے آج تو پیتی سو چار ہدار سال پہلے تیرے میرے نبی تا تذکرہ گھو رہا ہے یا رب یا سامن اللہ تا قلیم دے ملاد تیرے میرے نبی تا پڑھیا جا رہا ہے تیرے میرے نبی تا تذکرہ کیتا جا رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارض کی دی مولا اے میرے پروردگار آنہ سونے اللہ میرے اللہ تیرا ذکرہ سمجھ بچا گیا ہے محمد کون محمد کون آب آج آئی میرے موسیٰ میں زمین تھے زمین تھے بناول کو دو ہزار سال پہلے اپنے محمد نور نو پیدا کر دیتا سی اپنے محمد نور نو بیدا کر دیتا سی تائیتا سی کینیا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے چہرہ او ملک کتاب تیرا نابل سکی ہے اے ہے کہلو نابل سکی ہے نابل سکی ہے نابل سکی ہے نابل سکے کا موسیٰ تیری جواب تیرا موسیٰ تیری جواب تیرا مولے لیندینا یوسف نو مولے لیندینا یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی مولے لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی تک لیندی زلی خانچے تک لیندی زلی خانچے تصویر محمد دی دیکھنو پھر نبر سکی گی نبر سکی گا مثال تیری جواب تیرا آواز آئی اے میرے پیارے قلیم میں تے زمین دے پڑھان تو دوزار سال پہلے مخبت براتوں انہیں دے نور نو میں پیدا کرتے تھا اگلا جڑا جملہ اگلا جڑا جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارکاتے عرض کیتا میں پڑھتا نہیں پیا کہ تیری زبان اللہ سنکے کہتے جملہ میں واپس نہ لے لے میں کیونکہ جملہ پڑھا بڑھا ہے تیری زبان اللہ بڑی بھی چاہی دی ہے زبان اللہ کی بڑی ہے لیکن تیری آواز بلند ہوئے کہ پتا چلے کہ شبید پٹھے دے پہ نوکر حضور کا ذکر سن دینے پیرنے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی مولا اگر تیری بارکاتے اندر اگر تیری بارکاتے اندر زیادہ مقام پانا ہوئے زیادہ مزید بلندی حاصل کرنی ہوئے زیادہ مزید عزت و شوقت حاصل کرنی ہوئے مولا کوئی وظیفہ دیتا سننا جواب آیا اے میرے پیارے قدیم اگر میری بارکاتے اندر زیادہ مقام پانا ہے زیادہ مرتبہ حاصل کرنا ہے زیادہ عزت حاصل کرنی ہے تو کسرہ تُس صلاة علیہ محمد پھر میرے محمد پر کسر سے درود پر بلندی حاصل کرنی ہے تو جانے جانا ہے چہرہ امو کتاب تیرا بل سکی گئی نابل سکے گا نابل سکی گا نابل سکے گا میشان ہے تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے لا نبی عبادی انا خاتم النبی لا نبی عبادی تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا گا اس نے تمام تجھ کو ہے عمر لاکھو ہے عمر لاکھو پرسی کی تیری عمر لاکھو پرسی کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا عرض کی تی مولا میں تیرے نبی تھی شان سننا چاننا تیرے نبی تا مقام سننا چاننا اور شان سننا چاننا او عربی تے جملے میرے رب تعالی نے جڑے انشاء فرمائے جناب موسیٰ علیہ السلام دے کھولو میرے پاک نبی تک آئے میرے جنا جملے گا مل پڑھیں او پاک جملے جڑے رب نے فرمائے جناب موسیٰ کو لائے جناب موسیٰ کو لائے محمد مصطفیٰ کو لائے او جملے آدھے آدھے ایبنا چیت لے تینوں سنانے نے او کیڑے جملے نے ذرا استقبار کر عربی دے او جملے حدیثیں کدسی پڑھ رہے آواں لوگ گلدے نے مسلمان اے گناب پریل بھی تھوڑے بڑے پردے نے میں کیا تیرے پیود نہیں پڑھ دے محرِ علی دے پڑھ دے او ساڑے شیرہ دے اندر یا قرآن ہوں دائے یا مصطفیٰ دے فرمائے طبفو من دائے او کیڑے عربی دے لفقنے ولولا محمد و امتہو لما خلق تلجائے ابو البتر زبان اللہ ولولا محمد و امتہو لما خلق تلجائے ولا دنار ولا شمس ولا القمر ولا ملكا مكربا ولا نبیہ مرسلہ اللہ فرمایا میرے موسیٰ اگر میں محمد مصطفیٰ اپنے پیارے حبیبنوں دے اونا دی امت دونا پیدا کرنا میں ربنے نہ جنت بڑا ریسی نہ جہنٹ بڑا ریسی نہ چند نو پیدا کرنا سی نہ سورج نو پیدا کرنا سی نہ زمین و زمان بنانے سن نہ چنین و چنا بنانے سن نہ فرشتے پیدا کرنے سن نہ نبی بیجنے سن نہ رسول بیجنے سن یا اللہ پھر میں اللہ یاک ایک تھے تک کہ میرے موسیٰ میں تیتے نو پیدا نہیں سکلنا اگر یار نا میں تیتے نو پیدا نہیں سکلنا اگر یار نو اگر یار نو اگر یار نو اگر یار نا کرنا ہوں گا میں اقتصار کردی جنابی موسیٰ کلین یا کس مولا مولا یا اللہ میرا کی مقام ہے تیری بارگاہ در تیرے اس آخری حبیبتہ کی مقام ہے اس نبیتہ کی مقام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی مقام ہے عرض کی تھی یا اللہ کی مقام ہے آواز آئی میرے موسیٰ فمل فرق پن قلیمی والحبیب عرض کی تھی اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تو میرا قلیم ہے او میرا حبیب ہے عرض کی تھی مولا کلیمہ در حبیب اندر کی فرق ہونڈائے ہیں اتڑپ جاؤ گے مسلمانوں کلیمہ در حبیب اندر کی فرق ہونڈائے ہیں آواز آئی اے میرے موسیٰ اے میرے قلیم تو میرا قلیم ہے ہو میرا حبیب ہے عرض کی تھی مولا کلیم کون ہونڈائے حبیب کون ہونڈائے آواز آئی میرے موسیٰ کلیموں میں جیڑا رب تھی رزا چاہدائے تے حبیبوں میں جیدی رب رزا چاہدائے جیدی رب رزا چاہدائے جنو رب رزا کی میاں بے بے کے اللہ خوش ہونڈا تا جیدے بارے اللہ فرما دا والا سنفا یو عقی کا رب کا پتر دو آئے گئے پھر کالو نو دو جہے منا محبوب ندی تھا جنو بے کیکے چن شرما آواز آئے اوہ پیچنی تر دیل شکن مارے اوہ مطابیت بھی گو آواز آئے اوہ جد سونا نکلے سیر چمندی تی سارا گلشن شیشی نبا آئے تے جد اوپاوے ہاتھ پھلات تے ہاتھ پھلات شان بدان آگا آبے اوہ جد وہ کھولے اوہ جد وہ کھولے اوہ جد وہ کھولے والے ظلوفہ دے تیرا ہی راہ پل جا آئے اوہ دے توپا ایسا حسن مہیدہ اوہ جدی جال چلینا جا آئے اوہ 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 میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقاں نے نمبر دی ڈھوسی سیلی تے قدم رکھا پھر فرمایا میاں سرکار فرما دینے سیابا جدو میں دوسری سیڑھے تے قدم رکھا ناں پھر جبرائیل آگئے جبرائیل نے آگئے اللہ دے رسول اوہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے توجہ کرنا ناں جواناں اوہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جدی زندگی دے اندر اوہ دا باپ زندہ ہوئے یا ماں زندہ ہوئے یا دونوں زندہ ہوئے اوہ بندہ انہوں نے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لوئے بڑا ہی بڑا ہی بڑا ہی بندہ ہے میں اکھیا آمین میں اکھیا آمین بڑا ہی بڑا ہی بڑا ہی بندہ ہے کہ جڑا ماں باپ تھی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لوئے میں اکھیا آمین اور پتا چلیا پہ لیا جڑا بندہ ماں باپ تھی خدمت نہیں نہ کردہ ماں باپ تھی تابداری نہیں کردہ جا خدا تھی عزتی قسمیں اوہت واسطِ بدعا جبرائیل نے کھٹی اور آمین میرے مصطفیٰ نے کھٹی اللہ اوپر اللہ اوپر بدعا کنیں کیتی ہیں فرشتیاں سردار نے آمین ارشاد فرمائیے نبیاں دے سردار غور کرو اس واسطے میں تکریر نبی نے شاکرمیاں اگر تے مائی بڑھا راضی نے تو سمجھے رب بھی راضی اگر مائی بڑھا ناراض نے تو سمجھے رب بھی رب بھی کیے ایک کسی آبی میرے آپ کا دیوارگت کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہرشاد ہماو کہ چماتا مائی بڑھا سعبتیٰ ماں باپ کی verlہن ا Half So Zent اس طرح ہیے جس طرح سرکار نے پورے سمندر خوزے وج بند اتنا بڑا مخموم اس گل دا ارض کی تیاکا تھوڑا سمجھا دے وہ سرکار نے فہن ستھیجی گالے تیرے ماں باپ تیرے والا تیرے والا تیرے والا تیرے والا ارز کی تیا قائدہ کی مطلب ہوگئے گا فرمایا اگر انہ دی خدمت کریں گا انہ دی خدمت کریں گا انہ دی تابداری کریں گا تیرے واسطے جنت تیرے واسطے جنت تیرے واسطے جنت تیرے واسطے جنت تیرے واسطے اور اگر انہ دی نافرمانے کی تی تیرے واسطے جہنم تیرے واسطے جہنم خدا دی قسمِ اج رول گے ماں پا رول گے ماں پا چوک آتے گھران دے اندر رول گئی ہیں بڑیاں ماما بڑا اس معاشرے دے اندر اے بہران مجھے ماباب دی بیت بیتی لط بنی ہو یہ لوگان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے رشتہ اتنا قدیم ہے اور اتنا مٹھا اور قدیمی اور پیارا رشتہ ہے لکھن والے کلم کس جامن بودن والیاں زبانہ تھک جامن ایس رشتہ ہوتے نہ تھے ایس سہر حاصل لکھ سکتا ہے ایس اتنا پرانا تھے قدیمی رشتہ ہے اتنی سچائی ایس رشتہ دے اندر ماباب دی رشتہ دے اندر اگر سچائی نہ ہوتی قد جناب آدم تھے ہوا اپنے حبیر تھے کبھی ہوتیاں لڑایاں تیروں تے نظر نہ ہوتی او یارم ماباب دی رشتہ دے اندر اگر سچائی نہ ہوتی قدیمی حضرت یوسف علی کی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں اپنی والدہ حضرت بی بی رہی لادی کبھر تے رون دے نظر نہ ہوتے کہ یہ دو جنابی یوسف مہتھارا ربائیہ تے میں ایج رتا گیا بھائیاں نے کومیں تسکیا کافلے والیاں نے خرید لیا اللہ حب پر قبیرہ راہ دا بیلہ راہ دی طریقی ہے جنابی یوسف دے پیرہ دے دیڑیاں نے حتہ دے حتھ کڑیاں لگیا ہو یا نے دے آپنوں قیدی بنا کے جنابی قبرستان دے کولو گزارے آگیا اللہ دے نبی دی نظر ماں دے قبرتے پہ گئی جنابی یوسف علی کی صلی اللہ تو سلام دے نظر اپنی ماں دی قبرتے پہ گئی دے آپ نے اپنے آپ کو سواری تو گرا لیا دے کونیا دے بل چل دے چل دے چل دے چل دے ماں دی قبرتے چلے گئے دے اللہ دے نبی رو دینے دے ماں دی قبرتی مٹی اٹھا کے دے سر پہ پہ دینے دے نا رو چکے میرے یممہ آج پتہ چلے آئے لیکن تو ماما مر جاتی آنے ہر اولاد پہ تو کوڑانوالا کوئی نہیں رہ جاتا دے میاں ساپ کے میرے در کہنے دلدار دلانے در کہنے دے دلدار دلانے دلے گینے نہ لہا اسے دے دل دی لگتا یار محمد ہونے جائے گیڑے پاسے دے دکھئے دیں گل دکھیا جاتے دے سکھیے نوکی موسیقی موسیقی موسیقی